22 اگست میں اب چند ہی گھنٹے باقی ہیں تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے اجازت نامہ اور اینو سی تو ایک بار پھر کینسل کر دیا گیا ہے اب کیا جلسہ ہوگا یا نہیں سیکیورٹی ریزن پر کیا کیا جا سکتا ہے علی امین گنڈاپور یعنی وزیراعلا کے پی کے اعلان کے بعد جلسہ گاہ ترنول کے مقام سے ملحق مسجد سے جو چیزیں برامد ہوئیں کیا اس کی بنیاد پر جلسہ ہو پائے گا یا خود تحریک انصاف کی قیادت ہی سے منسوخ کرتے گی اوہر پنجاب کے اندر بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر جلسے کے لیے دیے جانے والا اینو سی اور اجازت کو کینسل کر دیا ہے اس سے پہلے تو عمومی طور پر یہ ہوتا رہا کہ تحریک انصاف جلسے کے لیے اتوار کے روز کا انتخاب کرتی رہی اتوار کی صبح کو کینسل کر دیا جاتا اور چونکہ یہ اینو سی عدالت کی مداخلت سے ملا ہوتا تھا تو ہفتے یا اتوار کو چونکہ عدالت بند ہوتی تھی تو اس لیے فوری طور پر تحریک انصاف بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اگلے ہفتے میں وہ ترخواست لے کر جاتے اور پھر معاملہ لٹک جاتا اب 22 اگست ورکنگ ڈی جمعہ رات کا انتخاب کیا گیا اینو سی پھر سے کینسل ہوا تو وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے اعلان کر دیا کہ جلسہ ہوگا اور صورت ہوگا اس سے پہلے شیر افضل مروت بھی کہہ چکے کہ اب کی بار اینو سی اپنی جیب میں رکھیں ہمیں چاہیے ہی نہیں سلمان اکرم راجہ نے بھی جلسے کے اینو سی کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ اب جلسہ ہم کریں گے چاہے یہ اینو سی دیں اور چاہے اسے کینسل کر دیں لہذا علی امین گنڈاپور کے ایک بار پھر یہ اعلان کرنے کے بعد کہ ہر صورت میں بائیس اگست کو ترنال کے مقام پر جلسہ ہوگا اب جلسہ گاہ سے ملحق مسجد سے ایک مشکوک بیگ ملا ہے پوری طور پر بوم ڈسپوزل سکارڈ کو یہ بیگ دے دیا گیا اور ان کے حوالے کیا گیا اس بنیاد پر سیکیورٹی ریزن بنائی جا سکتی ہے جہاں ایک طرف یہ معاملہ ہے وہیں دوسری جانب مریم بی بی سرکار کے اندر پورے پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئے کے کارکنان اور ان کے لیڈران کے خلاف کریک ٹاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ تحریکن صاحب کے رکنے پنجاب اسمبلی فاروق چاوید مون کو گارڈن ٹاؤن لاہور میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ہاؤس اریسٹ انہیں بائیس اگست دوپہر چار بجے تک کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ چار بجے تک اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے یعنی چار بجے کا وقت تھی ترنال میں جلسے کا ہے اور چار بجے تک انہیں لاہور کے گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا ہے